ترک آیات الکتاب المبین ہیں والا لوگ بات سچی کرتے ہیں ہاں بات حق ہوتی ہے لیکن اسے چھوٹا مختصر کر کے ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والا کوئی ناراض نہ ہو جس کے خلاف جا جس کے حق میں ہے وہ تو خوش ہوگا جس کے خلاف جائے گی وہ ناراض ہوگا تو بندے سچ بولتے ہوئے بھی اسے کچھ مختصر کر کے کچھ درمیان سے نکل جاتے ہیں فرمائے یہ کتاب ایسا نہیں کتاب مبین یہ کھول کے رکھ دیتی ہے کسی کو پسند آئے درست ہے کسی کو نہ آئے ٹھیک ہے اس کا اثر اس پہ ہوگا دوسرے کے انکار کا اثر وہ خود بھگتے گا لیکن یہ کتاب کسی کا لحاظ نہیں کرتی یہ حقیقی کتاب ہے الکتاب ہے جب اس کے ساتھ الافلام لگا کر اسے معرفہ کیا گیا جس کا مطلب ہے الکتاب کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کی کائنات میں کوئی دوسری کتاب ہے پھر دنیا کی کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں کہ جو اپنے نظر سے لے کر قیامت تک کے انسانی مسائل کا حل بیان کرے کوئی ایسی دوسری کتاب نہیں جو گزرے ہوئے واقعات کو صحت کے ساتھ بغیر شک و شبہ کے بیان کرے کوئی ایسی کتاب نہیں جو پورے انسانی معاشرے کا رین سین کاروبار تجارت حکومت رئیت بادشاہ ہر ایک کے فرائض بیان کر دے عدلیہ کیسے ہوگی تعلیم تعلیم کیسے ہوگا خزانے کی وزارت کیسے چلے گی کس کا کس پر کتنا حق ہے کہاں زیادتی ہو جائے گی پھر انصاف کیا ہے اس کو کس طرح لوگوں تک پہنچ کوئی زندگی کا شبہ نہیں ہے جسے اس نے کھول کے بیان نہ کر دیا اس لیے اسے ال کتاب کہاں جائے گی حقیقی کتاب ہے اور پھر مبین نے بلا لحاظ سچی کھری سیدھی بات ارشاد فرما دیتی ہے